ہیلو ایوریون بھارت کی شو بیز انڈسٹری یعنی والی وڈ اس وقت سو کے سامان اور ایسا ہو بھی کیوں نہیں کیونکہ وہاں پہ ایک ابرتے ستارے بہار کے نوجوان سوشان سنگھ راجپور کی سوسائٹ کی خبریں جو ہیں سوشل میڈیا پر ٹرینڈ میں ہیں بلکہ سوشل میڈیا ٹویٹر پر اس وقت ٹرینڈ میں ہیں اس واقعے کے بعد ہر بندہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ سوشان نے اگر یہ سوسائٹ ہے تو سوسائٹ کیا کیوں ہے اس حوالے سے میں چند ایسے پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اس حوالے سے آپ کو کافی زیادہ انفرمیشن دے دیں گے کہ آپ کی اتنی انڈسٹینڈی ڈویلپ کر دیں گے کہ یہ واقعہ ہوا کیسے ہے ویسے تو واقعے کی میں ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں سوشان سنگھ کو اس کے گھر میں اس کا جو دومیسٹک لیبر ہے اس نے سیلنگ فین کے ساتھ ہینگ ہوئے پایا جب اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس نے پولیس کو بلایا پولیس وہاں موقع پہ پہنچ گیا ہے ابھی تک شواہد کا ٹھیک آ رہی ہے تو آپ نارمل ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ سوسائٹ کرتا ہے نارمل ہی ایسے ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹ سے پہلے چھوٹا موٹا نوٹ چھوٹ جاتا ہے جس میں کوئی میسیجن کرتا ہے اتنا بڑا ایکٹر اگر اتنا بڑا قدم لے رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو نوٹ چھوٹنا چاہیے تھا ابھی تک پولیس کو وہاں کوئی بھی ایسا نوٹ نہیں ملا تو اس وجہ سے پولیس اس کو ایک تو سوسائٹ اور دوسرا دوسرے انگل سے بھی دیکھنی کی کوشش کر رہی ہے سوشانک کے اگر کیریئر کی بات کی جائے آپ کو بتاتا چلوں کہ سوشانک نے اپنا کیریئر ایک ڈانسنگ کلب سے سٹارٹ کیا ابھی یہ ایڈکیشن اپنی لے رہا تھا اسی دوران وہاں سے پھر آہستہ ایسا یہ چھوٹے موٹے سوپس میں اس نے اپنا کردار ادا کیا پھر وہاں سے بڑھتے بڑھتے بڑھے بڑھے جو پاپولر ڈراما ہیں اس میں اپنا رول پلے کیا پھر آہستہ ایسا وہاں دراما انڈسٹری سے یہ سینما انڈسٹری کی طرف آ گیا سوشانک کے اگر فلمی کیریئر کی بات کی جائے تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سوشانک کو بہت پاپولر کرتی ہیں ہمارے یہاں جو کرکٹر ہے سرفراز اس کو سرفراز لٹھا نہیں دے گا یہ اصل میں سرفراز سوشانک نے پی کے مووی بہت مشہور ہے امیر خان کی اس میں سرفراز کا رول ادا کیا تھا جس میں یہ ڈائلک بلہ گیا اور وہ ڈائلک آج بھی پاپولر ہے اس کے علاوہ چچوڑے میں چونکہ اس نے سوسائٹ کیا ہے چچوڑے اس کی ایک مووی تھا بلکہ آخری مووی ہے اس میں اس نے دوسروں کو ایزا مطلب رول پلے کیا کہ سوسائٹ نہیں کرنا چاہیے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس کو لکھا جا رہا ہے کہ خود یہ بندہ مووی میں اس کا رول تھا کہ سوسائٹ نہیں کرنا لوگوں کو امید دلانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جو ریال لائف ہے اس میں اس کا کیا تین سرکمسٹانسی سے گزرا کے وہ سوسائٹ کر گیا ہے اس جیسے اور بہت سے موویز کے ساتھ ساتھ جو سوشانک کو سوشانک سنگھ راکود بنانے والی مووی وہ دھونی کے اوپر بنائی جانے پالی گوڈ میں دھونی کے اوپر بنائی جانے والی مووی ہے جس نے اس نے دھونی کا کردار ادا کیا اور اگر آپ سوشل میڈیا پر ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو انتازہ ہوگا کہ یہ اس بندے میں کتنی پرپیکشن آجا ہے یہ باڈی لینگویج بھی اس مووی میں اس طرح کا رول ادا کر رہا ہے جیسے کہ ریال میں مستر دھونی اسی طرح پر فارم کر رہا ہے اور وہ جو اس وقت کے واقعات ہیں اس کو بالکل اسی طرح پر فارم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ تو خیر سوشانک سنگھ کی پرفارمنس ہے اسی وجہ سے نہ صرف ایڈیا بلکہ پاکستان کے بھی جو فلمی ستارے ہیں اگر آپ ٹرینڈ کو پالو کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ہمارے فلمی ستارے بھی دکھ اور غم کا اظہار کر رہے ہیں خصوصاً وہ والے جو بھارت میں جا کے سوشانک کے ساتھ کام کر چکے ہیں سوشانک سوشانک کے پہلو کو اگر دیکھا جائے اور اس کو انڈرسٹین کرنے کی کوشش کی جائے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے اچھا ہوتا کیا ہے کہ بہت سے کیسز میں اگر آپ کو ویکی پیڈیا پہ ریڈ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ گروپ سوسائیڈ کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی لنک ہو ظاہری بات ہے یہ پولیس وہاں جو دیکھ رہی ہے اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ کو بتانا ضروری ہے کہ سوشانک کا تعلق ایک میڈل کلاس فیملی سے اور اگر اس کا آپ انٹرویو دیکھیں تو اس میں وہ کہتا ہے کہ میڈل کلاس ہر بندہ جو ہے وہ بڑی سٹرگل کرتا ہے میں بھی بہت زیادہ سٹرگل کرتا ہوں کبھی ایک وقت تھا کہ شو بیس کی دنیا میں ایک ستارہ بننے کی کوئس تھی لیکن اب وقت یہ ہے کہ میرے لئے اس اتنی محنت میں کہا رہا ہوں ہارڈ وقت میں اتنی زیادہ کہ میرا لین میں میری پوری نہیں ہوتی اور آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر بھی بندہ ڈپریشن کا شکار ہے کیونکہ اس کی والدہ بھی دوزار دو میں تقریباً اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کے علاوہ اس کی جو فیملی ایشیوز ہیں یا ہر انسان کی ایک سوشل لائف ہے بے شکو کتنی بڑی سلیبرٹی کیوں نہیں ہے بیوروکریٹ ہے آرمی اپیسر ہے جو مرضی ایک عام انسان ہے ہر انسان کے ساتھ ایک سوشل لائف ہے اور سوشل لائف کی آپ کی ڈپریشن آپ کی منٹیلیٹی کے اوپر بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں اور ایک بندہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اتنی زیادہ ہارڈ ورکنگ کرتا ہوں کہ میری نین بھی پوری نہیں ہوتی اور نین پوری نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان منٹلی اپنے آپ کی دماغ کو ری سیٹ نہیں کر رہا ہے تو وہ یہ ہے اوویسلی ڈپریشن کا شکار ہوگا اور ڈپریشن کی وجہ سے بہت بڑے بڑے لوگ پوری دنیا میں سوسائیڈ کر چکے ہیں یہ اگر ایسا ہے تو سوشان جو ہے وہ پہلا کیس نہیں ہوگا ڈپریشن ہے بہت سے لوگوں کی جان دی ہے آخر میں یہی کہوں گا سوشان سنگھ کا اگر آپ انسٹاگرام اور ٹویٹر کو فالو کر رہے ہیں تو آپ انسٹاگرام میں دیکھتے ہوں گے کہ اس نے کیسے اپنی ماں کے لیے ایموشنل جو ہیں وہ پوسٹیں ہی ہیں اسی طرح ٹویٹر پہ اس کی پینٹنگ اس کی وال دیکھیں وہ وال اس نے کچھ راہ دی تھی تو ایک انسان جو ڈپریشن کا شکار ہے وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے ڈپریشن کی وجہ سے سوسائیڈ کر چکے ہیں سوشان کی اگر فیملی کی بات کی جائے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی والدہ کی تو پہلی ہی ڈیتھ ہوگی تھی لیکن اس کی چار بڑی بہنیں ان میں سے ایک بہن جو ہے وہاں کرکٹ کھیلی ہے وہاں کی کرکٹ سٹار ہے لیکن اس کی کوئی وائف نہیں ہے یہاں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اور انڈیا میں عموماً جو عام بندے ہوتے ہیں وہ تو ہسپین اور وائف کپل بن کے یعنی شادی کر کے رہتے ہیں لیکن وہاں کی جو الیٹ کلاس ہے انڈیا میں وہ گرل فرینڈ اور بوائی فرینڈ بن کے یعنی بغیر شادی کی ایک سال ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو سوشان جو اس کی ڈراما سٹار تھی انکیتہ اس کے ساتھ اس کا فیر تھا وہ اس کی گرل فرینڈ تھی کہ چھ سال یہ کٹھے رہے ہیں انہوں نے آپس میں شادی نہیں کیا تو چھ سال کٹھے رہنے کے بعد یہ پھر بعد میں جدا ہو گیا تو یہ سارا سوشان سنگھ کے بارے میں یہ ساری مریڈ بہت ہی ہے امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے کافی زیادہ آپ کو انفرمیشن مل چیتی ہوگی اگر کچھ ایسی انفرمیشن ہے جو آپ کے پاس ہے میں نے وہ شیئر نہیں کیا ہے آپ چاہیں تو ہماری آرڈینس کو جو کومنٹس ہوئیرہ پڑھ سکتے ہیں آپ نیچے کمید میں وہ ایسی انفرمیشن کی اچھا ہے شکریہ شکریہ